امام حسین کا سر کاٹ کر کے یزید کے دربار میں بھیجا گیا دمشق میں جو یزید کی راجدھانی تھی کون کہتا ہے کہ کربلا میں ڈھول نہیں بجا تھا کون کہتا ہے کہ محرم میں ڈھول نہیں بجا میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ڈھول بجا بالکل بجا ضرور بجایا گیا اور ایسا ویسا نہیں بڑی خوشیوں کے ساتھ بجایا گیا ڈھول تو بجایا گیا مگر اے دھول بجانے کے شوقین لوگو محرم میں ڈھول بجانے والو یہ میں بھی کہتا ہوں کہ ڈھول بجایا گیا محرم میں دس محرم کے بعد مگر بجایا کب گیا یہ بھی تو پڑھ لو ایک بار یہ بھی تو پوچھ لو کسی اتحاس پڑھنے والے سے کہ ڈھول بجایا کب گیا آؤ میرے بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں جب امام حسین کا سر کاٹ کر کے یزید کے دربار میں بھیجا گیا دمشق کے شہر میں جو یزید کی راجدھانی تھی کافلہ داخل ہونے والا تھا امام حسین کے سر کو لے کر ادھر دربار میں اطلاع بھیجی گئی کہ فاتح فوج آ رہی ہے وجیتہ فوج آ رہی ہے آپ کی سینہ وجے پرابت کر کے آ رہی ہے یزید نے حکم دیا کہ دربار کو سجادو دھول والوں سے کور دھول بجائیں شہنائی بجائیں اس لیے کہ ہماری فوج فتح حاصل کر کے لوتی ہے اور جانتے ہو یہ فتح کس پر حاصل کی گئی تھی نواسہ رسول کا سر کاٹ کے فتح حاصل کرنے والے سر کاٹنے کو فتح سمجھنے والے یزیدیوں نے اس خوشی میں دھول بجایا تھا کہ حسین کا سر کاٹ کر کے یزید کی جیت کرائی گئی ہے سر کاٹ کر کے یزید نے جنگ جیتی ہے مگر دنیا جانتی ہے کہ ہارا کون جیتا کون میں تو صرف آج کے دھول کے شہدائیوں سے کہنا چاہتا ہوں دھول سے پیار کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو تم کام کر رہے ہو حسین کی محبت میں ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھ بھی لو یہ کام حسین کی محبت میں ہو رہا ہے یا یزید کی حمایت میں ہو رہا ہے یزید کی جیت کی خوشی میں تم حسین کے نام پہ دھول بجا رہے ہو دھول بجا رہے ہو تم یزید کی جیت کی خوشی میں اور نام لے رہے ہو حسین کا یاد رکھو ایک تو تم جرم کر رہے ہو اور دوسرے امام حسین کی روح کو عیزہ پہنچا رہے ہو